اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج دیکھیں گے چوتھا قویسٹن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کس طرح روزی کماتے تھے اس کا انصر دیکھیں پیج نمبر سکسٹی نائن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ترضی عمل پہلے حلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم کپڑے کا کاروبر کرتے تھے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم کا پیشہ تجارت تھا تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم کا بہت بڑا کاروبار تھا آپ رضی اللہ عنہم کی قدارتی کافلے مکہ مکرمہ سے دیگر علاقوں تک جاتے تھے چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہم محنت اور مزدوری کر کے اپنی روزی کماتے تھے ام المومنین حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ تجارت کرتی تھی ہجرت مدینہ کے بعد انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب محاجر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اپنے کاروبار میں حصہ دار بننے کی دعوت دی تو انہوں نے ان پر انصار کرنے کی بجائے خود کام کرنے کو ترجیح دی یہ ہے آج آپ کا چوتھا لانگ قویسٹن اس کو آپ نے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا اللہ